یہ کہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شباز شیف صاحب مینہ نواز شیف کو سمجھانے گئے تھے کہ مسالحانہ روئیہ رکھیں اب پارٹی بیانیا کیا ہوگا آپ بھی لندن بیٹھے میں تھے چار مانگا ہوگا پارٹی بیانیا یا مسالحانہ ہوگا پہلے تو اپنی بات کو درست کر لیں الفاظ کو کہ کارکن جو ہوتا ہے وہ لیڈر کو سمجھانے نہیں جاتا کارکن جو ہوتا ہے اپنی رائے دیتا ہے شباز شیف اپنے قائد کو سمجھا نہیں سکتے رائے دے سکتے ہیں اور رائے جو وہ دیتے ہیں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے مگر قائد نے جو کچھ کہا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تیسرا یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر کوئی کارکن کوئی ہوتا دار ایسا نہیں ہے کہ نواز شیف ایک ہتمی فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد کوئی اپنی رائے دے اچھا بات لمبی ہو جائے گی مگر میں آپ کو کیا دو ضرور دیتا ہوں کہ آپ یہ تو ایک اتمنان رکھیں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں تھی یہ ریاست کی ضرورت تھی ریاست کی ضرورت اس لیے تھی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی فورسز جس طرح عمران خان کے پیچھے کھڑی ہیں جس طرح سائفر لہرانے پر جس ریاست کے خلاف لہرایا گیا آج تک اس کی طرف سے عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نظر نہیں آیا تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالمی فورسز کس طرح پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے پر عمران خان کا ساتھ دیتی ہیں تو اس لیے یہ اتمنان رکھیں کہ ہم نے جو اپنی سیاسی مقبولیت کی قربانی ریاست کے لیے دی تھی وہ ایک ایک کر کے چیزیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ کی ضرورت نہیں تھی عدم اعتماد ریاست کی ضرورت تھی پاکستان کی ضرورت تھی ڈیمانڈ تھی قوم کی تو ہم نے وہ فیل کیا ورنہ اگر ہم سولہ ماہ اس کو اور حکومت کرنے دیتے تو آج نام و نشان عمران خان کا تو نہ ہوتا مگر شاید میرے موہ میں خواہ پاکستان کے اندر بھی وہ حالات بن جاتے کہ کئی نواز شریف بھی آ کر تجدید احد منارے پاکستان کے سائے تلے کرتے مگر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے میاں صاحب نے اپنی اتحادی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اس معاملے پہ وہ بات کی ہے پیپلس پائیٹی اور جی یو آئی کیا وہ بھی اس پولٹیکل مائنسیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے کہ اتحاد کریں گے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ ہمارے اتحادی نہیں تھے وہ ایک ارینجمنٹ تھا اس سے جان چھڑانے کا اور پاکستان کو اس گرداب میں پھستہ وجہ جا رہا تھا اس سے نکالنے کا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نواز شریف ان کرداروں کو کیا کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں میں تو عرض کر چکا کہ نواز شریف نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک جو سیاستدانوں سے ہوتا ہے خدمت کی وجہ سے پاکستان میں استحقام لانے کی وجہ سے اس کو آپ وقتی طور پر ایک سائٹ پر رکھ بھی دیں تو مجھے تو آج کنسرن یہ ہے کہ آپ انصاف کرنے والے اداروں میں اگر کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کار ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ایک طاقتور ادارے میں اگر کوئی اپوائنمنٹ کسی کی مرضی کے خلاف یا کسی کی ایکسینشن کے اگیسٹ ہو جاتی ہے تو وہاں بغاوت پر اکسا دیا جاتا ہے لوگوں کو یا بغاوت کروا دینے کے لیے کوشش کر دی جائیں تو پھر میری ریاست کہاں کھڑی ہے میرے ادارے کہاں کھڑے ہیں پھر میں اس کے لیے بھی آواز نہ اٹھاؤں یہ سوال کرنے والوں سے وہ سوال کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا جواب ہے ریاست کے لیے آپ نے اربانی دی اور اماحہ کے قومت کا خاتمہ کیا تو سمجھے کہ آریف ہے اس کو مصبت لے گی جنرال لوز بولنے کے لیے آپ کو کوئی شک ہے کہ مصبت نہیں لے گی اس کا جو جدب باجوہ کی مصبت ہوئے جنہوں نے اس کے قومت کا خاتمہ کیا تو اس کے باقے دنا محب کریں دیکھیں جو رانا سناولہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا اس کا جواب تو رانا سناولہ صاحب دیں گے جو آپ نے میرے سے سوال کیا میں ذاتی طور پر اور پارٹی کے اندر 90% لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوہ ہیں اب آگی بات کہ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو کیفرے کردار تک پنچایا جائے ہم تو ڈیمانڈ آج کر رہے ہیں اور پورے زور سے کر رہے ہیں کہ اگر نو دس مئی کے کرداروں کو سہولتکاروں کو اور آج کے مجودہ جو ہیڈ ہیں اس ادارے کے ان کے خلاف ادارے کے خلاف بغاوت پر اکسانے والوں کو آپ کیفرے کردار تک نہیں پنچائیں گے وہ کوئی بھی ہو وہ کوئی نام بھی ہو اور اسی طرح انصاف فرام کرنے والے ادارے میں اگر تین چار لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نام لے سکتے ہیں آپ ان کے کہ انہوں نے آئین قانون کے مطابق فیصلے دیئے قوم ان کے دفاع کے لیے قوم ان کے فیصلوں کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی تو کل مجھے کوئی جواب دے کہ اداروں میں کوئی انصاف کر سکے گا یہ ہے پاکستان کا جو مقدمہ یہ ہے نواز شیف کا مقدمہ یہ ہے مسلم لیگ کا مقدمہ اور یہی ہے پاکستانی قوم کا مقدمہ اسی میں اگر انصاف مل جائے گا اسی میں چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا تو پاکستان کے تمام دکھوں کا جو ہم مختلی وقت میں روتے رہے ہیں مدابع ہو سکتا ہے بہت شکریہ انصاف فرام کرنے والے ادارے میں اگر تین چار لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نام لے سکتے ہیں آپ ان کے کہ انہوں نے آئین قانون کے مطابق فیصلے دیئے قوم ان کے دفاع کے لیے قوم ان کے فیصلوں کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی تو کل مجھے کوئی جواب دے کہ اداروں میں کوئی انصاف کر سکے گا یہ ہے پاکستان کا جو مقدمہ یہ ہے نواز شیف کا مقدمہ یہ ہے مسلم لیگ کا مقدمہ اور یہی ہے پاکستانی قوم کا مقدمہ یہ ہے پاکستان کا مقدمہ